اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے گریفت کی نیکس اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے گریفت کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے گریفت کی سٹوری اب نازلین بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے یعنی اس ڈرامے میں ساتھ کا کریکٹر انٹر ہو گیا ہے جب ساتھ روحی کو دیکھتا ہے تو ازہر پرشان سے ہو کے کہتا ہے اپنی بھابی سے کہ بھابی یہ کون ہے جس کے بعد انیشہ بتاتی ہے کہ یہ ریحان کی مدر ہے اور یہ روحی ہے جس کے بعد روحی کو بتاتی ہے کہ میرے دیور ہے ساتھ ساتھ کو جب دیکھتی ہے روحی تو ویلے ویسے ہی بڑی رومنٹک سی لڑگی ہے اور ہر ایک کو جانم پھسانے والی ہے جس کے بعد ساتھ کو دیکھیں یہی سوچتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ہی تم آ جاتے تو میں مراد کو پھسانے کے چکر میں لینے کے تمہیں ہی لے رہتی تم سے دوران سے شادی بھی میری ہو سکتی تو میں اس گھر پہ راج کرتی اور انیشہ کا مسئلہ ساتھ بھی کوئی بیچ میں نہ آتا یعنی وہ ساتھ کی محبت میں شامل ہو گئی ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور دوسری طرف مراد بچارہ بڑا پریشان ہو گیا ہے روحی کو بھی سمجھا سمجھا کے تک چکا ہے لیکن روحی ہے کہ اپنے بار سے پیچھ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکہ مراد پہ بار بار ازام ٹھرائی جا رہی ہے مراد تھک کے انیشہ کے بھائی کو ساری سیچویشن بتا دے گا جس کے بعد انیشہ کا بھائی یہی کہے گا کہ میں تو انیشہ کو یہی سمجھا سمجھا کے تھک سکا تھا کہ روحی کو اپنے گھر میں مت رکھو لیکن اس نے ضد کی تو میں مان گیا اس کی ضد پر لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ مراد کو انہوں نے اس کو الگ اپارٹمنٹ لے کے دینا تھا اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مراد یہی کہے گا کہ میں نے کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انیشہ تو کسی بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے مراد کی بات سنکے مراد انیشہ کا بھائی یہی کہے گا مراد کو کہ مراد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے روحی بلکل بھی صحیح لڑکی نہیں ہے ہمیں تم پر ٹرسٹ ہے اور انیشہ کو بھی تم اعتماد ملو یہی کہو کہ اس کو کہیں اور رکھ دیں یا پھر اس کا کوئی اور بندوبست کر دیں تاکہ پر روحی تم لوگوں کی زندگی کو خراب نہ کرے تمہارے انیشہ کے درمیان میں نہ آئے یعنی مراد نے انیشہ کے بھائی کو تو اعتماد میں لے لیا ہے اب مراد انیشہ کا اعتماد میں لیتا ہے اسے یہی بات کرتا ہے کہ انیشہ کوئی بھی ہو جائے جیسے بھی حالات ہو جائیں تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دینا ہے میں بہت پریشان ہوں لیکن ہر فیچویشن میں تم نے میرا ساتھ دینا ہے انیشہ مراد کا ہمیشہ ساتھ دیں کیونکہ مراد ہے اتنوں سے محبت کرنے والا اس کی محبت کے درمیان روحی آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب روحی کبھی ہو سکتا ہے کھیل تمام ہو جائے یا پھر روحی کے لئے ٹھکانے پہ لگ جائے جب سے ساتھ آیا ہے ساتھ اس پہ نظر رکھ رہا ہے روحی پہ اس کے کمرے میں جاتا ہے تو روحی کہتی ہے کہ انیشہ بیبی نے یہ مجھے کمرہ دیا ہے اور آپ میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے جس کے بعد ساتھ پیچھے پیچھے کچن میں چلا جائے گا روحی کے اس کی چلاکیوں کو دیکھنے کے لئے اور یہی کہے گا ساتھ کہ بھاپی تو آپ کو معصوم سے سمجھتی ہیں لیکن آپ معصوم نہیں ہیں آپ تو بڑی چلاک ہیں یہ بات سن کے روحی ایک دم گھبرات سی جائے گی کہ کہیں اس کی ساری پول پٹی ہیں جو ہے وہ ساتھ کے سامنے نہ آجائے ہو سکتا ہے ناظرین ڈرامے میں ٹویس لائے جائے اور ساتھ کے ساتھ روحی کی شادی کروا دی جائے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحی کی شادی ساتھ سے کروا دی جائے گی یا پھر ساتھ روحی کا ساری چلاکیوں کو پتہ لگا لے گا اور سب لوگوں کے سامنے اس کی حرکتیں لے آئے گا آپ نے اپنی قیمت رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لن سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائےوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے گریفت کی نیکسٹ اپیسوڈ اب ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے گریفت کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے گریفت کی سٹوری اب ناظرین بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے یعنی اس ڈرامے میں ساتھ کا کریکٹر انٹر ہو گیا ہے جب ساتھ روحی کو دیکھتا ہے تو اگر خیلال وہ پریشان سے ہو کے کہتا ہے اپنی بھابی سے کہ بھابی یہ کون ہے جس کے بعد انیشہ بتاتی ہے کہ یہ ریحان کی مدر ہے اور یہ روحی ہے جس کے بعد روحی کو بتاتی ہے کہ میرے دیور ہے ساتھ ساتھ کو جب دیکھتی ہے روحی تو ویلے ویسے ہی بڑی رومنٹک سی لڑگی ہے اور ہر ایک کو جانم پھسانے والی ہے جس کے بعد ساتھ کو دیکھے یہی سوچتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ہی تم آ جاتے تمہیں مراد کو پھسانے کے چکر میں لینے کے تمہیں لے رہتی تم سے دورام سے شادی بھی میری ہو سکتی تمہیں اس گھر پر راج کرتی اور انیشہ کا مسئلہ بھی کوئی بیچ میں نہ آتا یعنی وہ ساتھ کی محبت میں شامل ہو گئی ہے اسی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور دوسری طرف مراد بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا ہے روحی کو بھی سمجھا سمجھا کے تک چکا ہے لیکن روحی ہے کہ اپنے بات سے پیچھا ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکہ مراد پہ بار بار ازام ٹھرائی جا رہی ہے مراد تھک کے انیشہ کے بھائی کو ساری سیچویشن بتا دے گا جس کے بعد انیشہ کا بھائی یہی کہے گا کہ میں تو انیشہ کو یہی سمجھا سمجھا کے تک چکا تھا کہ روحی کو اپنے گھر میں مت رکھو لیکن اس نے ضد کی تو میں مان گیا اس کی ضد پر لیکن مجھے بات پتہ چلا تھا کہ مراد ہم نے اس کو الگ اپارٹمنٹ لے کے دینا تھا اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مراد یہی کہے گا کہ میں نے کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انیشہ تو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے مراد کی بات سن کے مراد انیشہ کا بھائی یہی کہے گا مراد کو کہ مراد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے روحی بلکل بھی صحیح لڑکی نہیں ہے ہمیں تم پر ٹرسٹ ہے اور انیشہ کو بھی تم اعتماد ملو یہی کہو کہ اس کو کہیں اور رکھ دیں یا پھر اس کا کوئی اور بندوبست کر دیں تاکہ پھر روحی تم لوگوں کی زندگی کو خراب نہ کرے تمہارے انیشہ کے درمیان میں نہ آئے یعنی مراد نے انیشہ کے بھائی کو تو اعتماد میں لے لیا ہے لیکن ہر فیچرشن میں تم نے میرا ساتھ دی رہا ہے انیشہ مراد کا ہمیشہ ساتھ دیں کیونکہ مراد ہے اتنوں سے محبت کرنے والا اس کی محبت کی درمیان روحی آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب روحی کبھی ہو سکتا ہے کھیل تمام ہو جائے یا پھر روحی کے لئے ٹھکانے پر لگ جائے جب سے ساتھ آیا ہے ساتھ اس پر نظر رکھ رہا ہے روحی پر اس کے کمرے میں جاتا ہے تو روحی کہتی ہے کہ انیشہ بیبی نے یہ مجھے کمرہ دیا ہے اور آپ میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے جس کے بعد ساتھ پیچھے پیچھے کچھن میں چلا جائے گا روحی اس کی چلاکیوں کو دیکھنے کے لئے اور یہی کہے گا ساتھ کہ بھاپی تو آپ کو معصوم سے سمجھتی ہیں لیکن آپ معصوم نہیں ہیں آپ تو بڑی چلاک ہیں یہ بات سن کے روحی ایک دم گھبرات سی جائے گی کہ کہیں اس کی ساری پول پٹی ہیں جو ساتھ کے سامنے نہ آجائے ہو سکتے ہیں ناظرین ڈرامے میں ٹویس لائے جائے اور ساتھ کے ساتھ روحی کی شادی کروا دی جائے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحی کی شادی ساتھ سے کروا دی جائے گی یا پھر ساتھ روحی کا ساری چلاکیوں کو پتہ لگا لے گا اور سب لوگوں کے سامنے اس کی حرکتیں لے آئے گا آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میرے چینل پہ تو آپ نے چینل کلم سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہمیں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خراہوں سے welcome to my channel دراما سے گریفت کی نیکس اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو دراما سے گریفت کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے گریفت کی سٹوری اب نازلین بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے یعنی اس ڈرامے میں ساتھ کا کریکٹر انٹر ہو گیا ہے جب ساتھ روحی کو دیکھتا ہے تو اگر پرشان سے ہو کے کہتا ہے اپنی بھابی سے کہ بھابی یہ کون ہے جس کے بعد انیشہ بتاتی ہے کہ یہ ریحان کی مدر ہے اور یہ روحی ہے جس کے بعد روحی کو بتاتی ہے کہ میرے دیور ہے ساتھ ساتھ کو جب دیکھتی ہے روحی تو ویلے ویسے ہی بڑی رومنٹک سی لڑگی ہے اور ہر ایک کو جانم پھسانے والی ہے جس کے بعد ان ساتھ کو دیکھے یہی سوچتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ہی تم آ جاتے تمہیں مراد کو پھسانے کے چکر میں لینے کے تمہیں ہی لے رہتی تم سے دوران سے شادی بھی میری ہو سکتی تمہیں اس گھر پر راج کرتی اور انیشہ کا مسئلہ بھی کوئی بیچ میں نہ آتا یعنی وہ ساتھ کی محبت میں شامل ہو گئی ہے اسی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور دوسری طرف مراد بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا ہے روحی کو بھی سمجھا سمجھا کے تک چکا ہے لیکن روحی ہے کہ اپنے بات سے پیچھ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکہ مراد پہ بار بار ازام ٹھرائی جا رہی ہے مراد تھک کے انیشہ کے بھائی کو ساری سیچویشن بتا دے گا جس کے بعد انیشہ کا بھائی یہی کہے گا کہ میں تو انیشہ کو یہی سمجھا سمجھا کے تک چکا تھا کہ روحی کو اپنے گھر میں مت رکھو لیکن اس نے زد کی تو میں مان گیا اس کی زد پر لیکن مجھے بعد پتہ چلا تھا کہ مراد ہم نے اس کو الگ اپارٹمنٹ لے کے دینا تھا اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مراد یہی کہے گا کہ میں نے کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انیشہ تو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے مراد کی بات سنکے مراد انیشہ کا بھائی یہی کہے گا مراد کو کہ مراد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے روحی بلکل بھی صحیح لڑکی نہیں ہے ہمیں تم پر ٹرسٹ ہے اور انیشہ کو بھی تم اعتماد ملو یہی کہو کہ اس کو کہیں اور رکھ دیں یا پھر اس کا کوئی اور بندوبست کر دیں تاکہ پھر روحی تم لوگوں کی زندگی کو خراب نہ کریں تمہارے انیشہ کے درمیان میں نہ آئے اے نہیں مراد نے انیشہ کے بھائی کو تو اعتماد میں لے لیا ہے اب مراد انیشہ کا اعتماد ملیتا ہے اسے یہی بات کرتا ہے کہ انیشہ کوئی بھی ہو جائے جیسے بھی حالات ہو جائے تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دینا ہے میں بہت پریشان ہوں لیکن ہر فیچویشن میں تم نے میرا ساتھ دینا ہے انیشہ مراد کا ہمیشہ ساتھ دیں کیونکہ مراد ہے اتنوں سے محبت کرنے والا اس کی محبت کی درمیان روحی آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب روحی کبھی ہو سکتا ہے کھیل تمام ہو جائے یہ مجھے کمرہ دیا ہے اور آپ میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے جس کے بعد ساتھ پیچھے پیچھے کچھن میں چلا جائے گا روحی اس کی چلاکیوں کو دیکھنے کے لئے اور یہی کہے گا ساتھ کہ بھاپی تو آپ کو معصوم سے سمجھتی ہیں لیکن آپ معصوم نہیں ہیں آپ تو بڑی چلاک ہیں یہ بات سن کے روحی ایک دم گھبرات سی جائے گی کہ کہیں اس کی سارے پول پٹی ہیں جو ساتھ کے سامنے نہ آجے ہو سکتا ہے ناظرین ڈرامے میں ٹویس لائے جائے اور ساتھ کے ساتھ روحی کی شادی کروا دی جائے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحی کی شادی ساتھ سے کروا دی جائے گی یا پھر ساتھ روحی کا ساری چلاکیوں کو پتہ لگا لے گا اور سب لوگوں کے سامنے اس کی حرکتیں لے آئے گا آپ نے اپنی قیمت رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میں چینل کو لائے سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہمیں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے گریفت کی نیکس اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے گریفت کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ڈراما سے گریفت کی سٹوری اب نازلین بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے یعنی اس ڈرامے میں ساتھ کا کریکٹر انٹر ہو گیا ہے جب ساتھ روحی کو دیکھتا ہے تو ازہر پرشان سے ہو کے کہتا ہے اپنی بھابی سے کہ بھابی یہ کون ہے جس کے بعد انیشہ بتاتی ہے کہ یہ ریحان کی مدر ہے اور یہ روحی ہے جس کے بعد روحی کو بتاتی ہے کہ میرے دیور ہے ساتھ ساتھ کو جب دیکھتی ہے روحی تو ویلے ویسے ہی بڑی رومنٹک سی لڑگی ہے اور ہر ایک کو جان میں بھسانے والی ہے جس کے بعد ساتھ کو دیکھیں یہی سوچتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ہی تم آ جاتے تمہیں مراد کو بھسانے کے چکر میں لینے کے تمہیں ہی لے رہتی تم سے دارام سے شادی بھی میری ہو سکتی تمہیں اس گھر پر راج کرتی اور انیشہ کا مسئلہ بھی کوئی بیچ میں نہ آتا یعنی وہ ساتھ کی محبت میں شامل ہو گئی ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور دوسری طرف مراد بچارہ بڑا پریشان ہو گیا ہے روحی کو بھی سمجھا سمجھا کے تک چکا ہے لیکن روحی ہے کہ اپنے بار سے پیچھ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکہ مراد پہ بار بار ازام ٹھرائی جا رہی ہے مراد تھک کے انیشہ کے بھائی کو ساری سیچویشن بتا دے گا جس کے بعد انیشہ کا بھائی یہی کہے گا کہ میں تو انیشہ کو یہی سمجھا سمجھا کے تک سکا تھا کہ روحی کو اپنے گھر میں مت رکھو لیکن اس نے ضد کی تو میں مان گیا اس کی ضد پر لیکن مجھے بات پتہ چلا تھا کہ مراد کو میں اس کو الگ اپارٹمنٹ لے کے دینا تھا اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مراد یہی کہے گا کہ میں نے کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انیشہ تو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے مراد کی بات سنکے مراد انیشہ کا بھائی یہی کہے گا مراد کو کہ مراد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے روحی بلکل بھی صحیح لڑکی نہیں ہے ہمیں تم پر ٹرسٹ ہے اور انیشہ کو بھی تم اعتماد ملو یہی کہو کہ اس کو کہیں اور رکھ دیں یا پھر اس کا کوئی اور بندوبست کر دیں تاکہ پھر روحی تم لوگ کی زندگی کو خراب نہ کرے تمہارا انیشہ کے درمیان میں نہ آئے یعنی مراد نے انیشہ کے بھائی کو تو اعتماد میں لے لیا ہے اب مراد انیشہ کا اعتماد میں لیتا ہے اسے یہی بات کرتا ہے کہ انیشہ کوئی بھی ہو جائے جیسے بھی حالات ہو جائیں تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دینا ہے میں بہت پریشان ہوں لیکن ہر فیچرشن میں تم نے میرا ساتھ دینا ہے انیشہ مراد کا ہمیشہ ساتھ دیں کیونکہ مراد ہے اتنوں سے محبت کرنے والا اس کی محبت کے درمیان روحی آنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے کمرے میں جاتا ہے تو روحی کہتی ہے کہ انیشہ بیبی نے یہ مجھے کمرہ دیا ہے اور آپ میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے جس کے بعد ساتھ پیچھے پیچھے کچھن میں چلا جائے گا روحی کے اس کی چلاکیوں کو دیکھنے کے لئے اور یہی کہے گا ساتھ کہ بھاپی تو آپ کو معصوم سے سمجھتی ہیں لیکن آپ معصوم نہیں ہیں آپ تو بڑی چلاک ہیں یہ بات سن کے روحی ایک دم گھبرات دی جائے گی کہ کہیں اس کی ساری پول پٹی ہیں جنہوں ساتھ کے سامنے نہ آجائے ہو سکتا ہے ناظرین ڈرامے میں ٹویس لائے جائے اور ساتھ کے ساتھ روحی کی شادی کروا دی جائے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحی کی شادی ساتھ سے کروا دی جائے گی یا پھر ساتھ روحی کا ساری چلاکیوں کو پتہ لگا لے گا اور سب لوگوں کے سامنے اس کی حرکتیں لے آئے گا آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیلگوں پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہمیں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ